بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کو شرم کا باعث سمجھا جائے گا آر ٹھہرایا جائے گا اور اسلام اجنبی ہو جائے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان کینا پروری عام ہو جائے گی اور یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور زمانہ بوڑھا ہو جائے گا انسان کی عمریں کم ہو جائیں گی ماہ و سال اور غلہ و سمرات میں بے برکتی اور کمی رونما ہوگی نا قابل اعتماد لوگوں کو امین اور امانتدار لوگوں کو قابل اعتماد سمجھا جائے گا فساد اور قتل عام ہوگا اور یہاں تک کہ اونچی اونچی عمارتوں پر اور ان کے بنانے پر فخر کیا جائے گا اور یہاں تک کہ صاحبِ اولاد عورتیں غمزدہ ہوں گی اور بے اولاد خوش ہوں گی اور ظلم حسد اور لالچ کا دور دورہ ہوگا لوگ ہلاک ہوں گے جھوٹ عام ہو جائے گا اور سچائی کم ہو جائے گی یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان بات بات میں جھگڑے اور اختلاف ہوں گے خواہشات کی پیروی کی جائے گی اٹکل پچو اندازے سے بغیر تحقیق کے فیصلے دیے جانے لگیں گے بارش کی کسرت تو ہوگی لیکن غلہ اناج اور پھل کا اگنا کم ہو جائے گا علم کے سوتے خوشک ہوتے جائیں گے اور جہالت کا سیلاب امٹ آئے گا اولاد بجائے خوشی کے غم و غصے کا باعث اور سبب بنے گی موسم سرما میں گرمی ہوگی اور یہاں تک کہ بدکاری کھلم کھلی ہونے لگے گی زمین کی تنابیں کھینچ دی جائیں گی خطیب اور مقرر جھوٹ بکیں گے حتیٰ کہ میرا حق یعنی منصب تشریع میری امت کے بدترین لوگوں کے لیے تجویز کریں گے پس جس نے ان کی تصدیق کی اور ان کی تحقیقات پر راضی ہوا اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی رواہ ابن عبد الدنیا والتبرانی و ابن عساکر و کنز العمال والحیثمی فی مجمعی الزوائد اس حدیث میں واقع بعض جملوں کی بات پہلے آ چکی ہے جہاں دوسری حدیثوں میں وہ آئے ہیں بعض جملے اب ہم واضح کریں گے جو اوپر مذکور نہیں ہوئے نمبر ایک قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ کی کتاب کو آر نہ بنا لیا جائے یعنی علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ قرآن پڑھنے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو ذلت سمجھ لیں گے جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں مدرسوں میں طلبہ کی تعداد مسجدوں میں حفظ کرنے والوں کی تعداد بہت سے گھرانوں میں حفاظ علماء و طلبہ کو ظلیل خیال کیا جاتا اور تعداد میں کمی آ گئی اس کے بالمقابل انگریزی تعلیم اور عشری علوم کو دینداروں کی نظروں میں بھی عزت کی چیز سمجھا جانے لگا یہ بھی دراصل اس حدیث کا مصداق ہے آج آپ دیکھتے ہیں نہ دینی تعلیم کی اہمیت ہے نہ قرآن پاک کے حفظ کرنے اور پڑھنے کی کوئی قدر و منزلت ہے بلکہ الٹا اس کی تحقیر اور تظلیل دیکھنے کو ملتی ہے نمبر دو اسلام اجنبی ہو جائے گا ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا اور ان قریب اسی حالت کی طرف لوڑ جائے گا رواہ مسلم و ابن ماجہ و احمد و دارمی اجنبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس سے اور اس کی تعلیم سے اتنے دور ہو جائیں گے کہ ان کو یہ باتیں اجنبی اور نئی معلوم ہوں گی اور لوگ آسانی سے اس کو قبول نہیں کریں گے جیسے اسلام اپنی ابتداء میں بھی اسی طرح تھا کہ صرف چند قلیل لوگوں میں رائج ہوا اور اس کو آسانی کے ساتھ قبول نہیں کیا گیا فتح الملہم میں علامہ عثمانی نے اس حدیث کی شرح میں قاضی عیاس کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ اسلام چند قلیل لوگوں میں ظاہر ہوا پھر وہ پھیلا اور ظاہر و غالب ہو گیا اس کے بعد پھر اس کو نقص و خلل لاحق ہو گا یہاں تک کہ شرف چند قلیل لوگوں میں محدود ہو کر رہ جائے گا نمبر تین یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان کینا پروری عام ہو جائے گی یعنی قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ ایک دوسرے سے نفرت و قدورت بغز و عنات پھیل جائے گا آج یہ بات بھی بہت حد تک دیکھی جاتی ہے کہ ہر آدمی دوسرے کو برا سمجھتا اور اس سے کینا و نفرت رکھتا ہے اللہ ما شاء اللہ اور اس کی وجہ دراصل خودغرضی سلفش پناہ دنیا طلبی ہے کہ جب آدمی کو کسی سے اپنی غرض اور اپنا مفاد پورا ہوتا ہوا نہیں دیکھتا اور دنیا ملتی ہوئی نہیں دیکھتی تو اس سے وہ کینا کرنے لگتا ہے اور جب غرض پوری ہوتی اور دنیا ملتی نظر آتی ہے تو اس سے تعلق کا اظہار کرتا ہے ورنہ دل میں قدورت و نفرت رکھتا ہے اور بغز و عداوت کا مظاہرہ کرتا ہے نمبر چار قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ زمانہ بوڑھا ہو جائے گا یعنی اپنی آخری عمر کو پہنچ جائے گا جس کے بعد اس کی موت و فناہی ہوگی اور زمانے کو بوڑھا کہہ کر غالباً اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ لوگ نیکیوں اور خیر کے کاموں میں سست ہو جائیں گے اور شر و برائی کا دور دورہ ہوگا کیوں کہ بڑھاپا سستی کا اور عیب و نقص اور بیماری کا زمانہ ہوتا ہے اسی طرح اس زمانے میں بھی انسان بھی خیر کے کاموں میں سست اور روحانی بیماریوں میں مبتلا ہوں گے پھر اس میں اس طرف دی اشارہ ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کی اصلاح اسی طرح مشکل ہوگی جس طرف بڑھاپے کی بیماریوں کا علاج مشکل ہوتا ہے بلکہ عام طور پر اس کا علاج یہی ہوتا ہے کہ آدمی مر جائے اور ختم ہو جائے اسی طرح اس زمانے کے لوگ جن روحانی امراض کا شکار ہوں گے ان کی اصلاح بھی نہ ہو سکے گی یا انتہائی مشکل ہوگی جیسے کہ ہم اپنے زمانے میں عناد، قبر، استقبار، نماننا، اڑیل پناہ، زدی پناہ دیکھتے ہیں اصلاحی امور مشکل ہو گئے اور اصلاحی تنظیمیں رفتہ رفتہ مایوسی کا بشری طور پر شکار ہو رہی ہیں نمبر پانچ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ انسان کی عمر کم ہو جائے گی اور سالوں اور پھلوں میں کم ہی ہو جائے گی چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کی بنسبت اس زمانے میں لوگوں کی عمریں گھٹ گئی ہیں نوجوانی کی عمر میں بھی کسرت کے ساتھ اموات ہوتی ہیں یا یہ مطلب ہے کہ عمر میں برکت کم ہو جائے گی کہ پہلی لوگ اپنی عمر میں جتنا کام کرتے تھے اتنا کام اتنی عمر میں نہ ہو سکے گا اور آج یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے ہمارے اصلاح نے ساٹھ ستر سال کی عمر میں جو کام انجام دیئے آج کے لوگ سب کے سب مل کر پوری انجمن پوری تنظیم مل کر بھی اتنا کام نہیں کر سکتے اسی طرح سالوں کی اور پھلوں کی کمی کا ایک مطلب یہ ہے کہ ان کی مقدار میں کمی ہو جائے گی جیسے ایک حدیث میں ہے کہ سال مہینے کی طرح اور مہینہ ہفتے کی طرح ہفتہ دن کی طرح اور دین ایک گھنٹے کی طرح اور گھنٹہ اس طرح گزر جائے گا جیسے کوئی آگ روشن کرے تو ایک لہزے میں گزر جاتا ہے یعنی وقت ایسا گزر جائے گا کہ پتا بھی نہ چلے گا اور ادھر سال ختم ہو چکا ہوگا اور پھلوں میں بھی کمی ہوگی اناج غلہ کم ہو جائے گا آج ساری دنیا اسی کا رونا رو رہی ہے کہ عبادی کے لحاظ سے غزہ حاصل نہیں ہو رہی ہے اور اسی لئے اس پر بھی مہنتیں صرف ہو رہی ہیں کہ اولاد نہ ہو اور بچے کم سے کم ہوں اور اناج غلے کی کمی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مقدار میں تو کمی نہیں ہوگی البتہ ان کی برکتیں ختم ہو جائیں گی اور پھلوں اور غلوں کے استعمال کے باوجود نہ سیرابی ہوگی نہ قوت میں اضافہ ہوگے بلکہ بیماریاں اور کمزوریاں بڑھتی جائیں گی یہ برکت میں کمی کا نتیجہ ہوگا جس کا اندازہ آج کے دور میں اچھی تر ہو رہا ہے کہ اقسام در اقسام معقولات اور لذیذ سے لذیذ تر مشروبات کے باوجود کسی غزہ میں وہ قوت و طاقت نہیں ہے جو پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی و صل اللہ علی النبی الكریم برحمت کا یا رحم الرحمن اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آرہے ہیں تو لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں